شہر ناندر کی مہترم مکرم و مقیر ہستی اور جانے مانے تاجر فرینس ایجنسی پرانا مونڈا کے پروپرائیٹر عبدالعظیم سرچ سوداگر نے میڈیا کے توسط سے ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر سرمایہ داروں اور نوجوانوں کو قرآن و احادیث کی روشنی میں انتیاہی جاملی پیغمات دیئے تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان کی مخلصانہ مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ دعا ہے کہ تمام عالم اسلام یہ ماہ رمضان خیر و برکت آفیت و سلامتی کے ساتھ گزارے اور عوام الناس سے اپیل کی کہ وہ ان کے پیرو مرشد الحاج قاظم پاشا خادری الجیلانی الموسوی کے درجات کی بلندی کے ساتھ ان کے والد الحاج عبدالمنان سرچ سوداگر کی مغفرت کی دعا کریں اور ساتھ تھی سوداگر برادران عبدالعظیم سرچ سوداگر عبدالعلیم سرچ سوداگر اور عبدالتسلیم سرچ سوداگر کے لیے دعا گو رہے کہ اللہ انہیں اسی طرح نیکی کی راہ پر گامزان رکھیں نمبرات نوٹ کریں جن پر رابطہ کر کے آپ راشن حاصل کر سکتے ہیں واضح رہیں کہ صبح گیارہ بجے سے شام پانچ بجے تک آپ اپنا راشن ان سے حاصل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ماہ رمضان کی دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کو سب کے لیے خیر خوبی سے سلامتی کے ساتھ اس مہینے کو گزارے اللہ آج میڈیا کے روپ روح ہونے کا خاص مقصد یہ ہے کہ پچھلے ایک سال سے جو ملک ہندوستان میں کرونا ویرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بالخصوص لیبر طبقہ غریب مزدور طبقہ جو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے آج ضرورت یہ ہے تمام لوگوں کی ضرورت جو غریبوں کی ضرورت ہے سرمایہ داروں کو آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس لئے ہم پہل کرتے ہوئے ہم نے ایک قدم اٹھایا ہے غریب مزدور جو بھی ضرورت من حضرات ہیں ان میں ہم اس سال راشن کی تقسیم کرنے کی نیت کی ہے اور میں سبھی سرمایہ داروں سے بہت عدباً گزارش کرتا ہوں کہ جیسے لوگوں نے پچھلے سال بھی راشن وغیرہ تقسیم کیا تھا اس سال بھی لوگ آگے بڑھ کر آئے اور غریبوں کا غربہ کا یتیم کا مسکینوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرش کریں اس دنیا میں کیا لے کر آئے تھے اور کیا لے کر جانا ہے خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جانا ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے پالنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اس کی راہ میں خرش کرو اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہارا کمان بھی نہیں جاتا ہے تو ہم نے میں نے میں نے مجھ گناہگار نے ایک چھوٹی سے پہل کیے ہے کہ سب لوگ آگے بڑھ کر آئے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرش کریں اللہ کلام پاک میں فرماتا ہے اللہزینہ ونفقون اموالہم باللیل والنہاری سروں وعلانیتن فلہم اجروہم اند ربہم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ اللہ کی رام میں شب و روز اپنے مال پوشیدہ اور ظاہر خرش کرتے ہیں تو ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے اور روز خیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوگے تو کلام پاک میں بھی اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے مال کچھ دکھا کر اور کچھ چھپا کر خرش کرنا چاہیے مگر نیت اپنی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لئے کوئی بھی کام ہو اور بالخصوص جو وبا پھیلی ہوئی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس وبا کو جل سے جل ختم کر دے اور پھر سے زندگی میں خوشحالی اور حفظ و آمان میں اللہ اس کے حفظ و آمان میں ہم سب کو رکھیں ہر سال کی طرح اس سال بھی جو راشن کٹ ہم تقسیم کر رہے ہیں اس میں ہم وہی سامان دے رہے ہیں جو ہم لوگ گھر پہ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرو تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ سب اچھے سے اچھا راشن دے جس میں ہم پندرہ کلو چانوال تس کلو آٹا دو کلو چنہ دال دو کلو مسور دال ایک کلو مونگ دال روبزے کی بوٹل اور تیگر اشیاء جو بھی گھر پہ استعمال کرتے ہیں سب اچھے سے اچھا دے رہے ہیں اور ہم میں میری طرف سے تمام سرمایہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی رہا میں خرش کرے اور پہلے سال جو ہم راشن کی تقسیم کرتے تھے گھروں پہ جا کے سروے کر کے ان کے لسٹ بنا کر ایک مقام پر بلا کر ان کو سب کو ساتھ میں تقسیم کر دیتے تھے مگر اس سال جو پرشاستان انتظامے کی طرف سے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جو سنچار بندی لاغو ہوئے دھارہ ایک سو چمال جس کی وجہ سے لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں اس لئے اس سال ہم ہم ہمارے ٹیم کے نمبر آپ کو دیں گے آپ اس پہ رابطہ کر کے ہمارے لوگوں کو بلا کر ہمارے جب ٹیم آئیں گی اور میں تمام نوجوانوں سے یہ بزارش کرتا ہوں کہ وہ انتظامے کو پورا پورا سپورٹ کرے پرشاستان کو ماسک کا سینٹائزر کا اور سوشل ڈسٹنسنگ کا انتظام کرے احتمام کرے اور انتظامے کو پورا سپورٹ کرے کیونکہ آج ہسپٹلز کی جو حالت ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہسپٹل میں بیٹنے مل رہے ہیں بہت زیادہ پریشانی کی حالت ہے اللہ اس پریشانی کی حالت کو جل سے جل ختم کر دے کچھ لوگ ابھی بھی اس وبا کو اس بیماری کو مزاق میں لے رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے نوجوان ہیں مگر ان کے گھر میں جو بڑے ماں باپ ہیں جو بچے ہیں ان کے گھر کے جو لیڈیز ہیں وہ لوگ اس بیماری سے متاثر ہو جا رہے ہیں یہ لوگ سنجھ رہے ہیں کہ ہم تو ہٹے کٹے ہیں نوجوان ہے ہمیں کیا ہوگا مگر گھر کے دوسرے لوگ بیمار ہوا کو جل سے جل ختم کر دے آپ لوگوں سے میں عدباً گزارش کرتا ہوں کہ میرے حق میں اور ہمارے تمام بھائیوں کی بالخصوص عبدالعلیم سوداگر عبدالتسلیم سوداگر کے حق میں ہم سب بھائیوں کے حق میں دعا کریں اللہ ہمیں ایسے ہی نیک کام کرنے کی ہدایت دے اور ہمارے محروم والد الہاج عبدالمنان سوداگر کی مغفرت فرمائے ان کے درجات میں بلندی عطا کریں اور ہمارے پیرو مرشد سرکاہ سید قازم پاشا خادری الموسوی الجلانی رحمت اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ